موسیقی اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں یہ بات پہلے کہہ دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو میری کہانی پسند آئے پلیز اسے لائک کیجئے گا میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے آج کا جو میں واقعہ لے کے آیا ہوں یہ میرے ابھی ایک ملنے والے ہیں انہوں نے مجھے بتایا اور یہ بات انہوں نے بتائی ہے کوئی نائنٹیز کے ایرر کی آج نائنٹیز کے ایرر کی یہ بات ہے اور یہ جو لوکیشن ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کراچی میں نیپا چورنگی کے قریب جہاں فلائے وہ بن گیا ہے وہاں گلشن میں ایک ایرو کلپ ہوا کرتا تھا اچھا یہ ایرو کلپ جو تھا اس پہ لوگوں نے کچھ نے اپنے سنگل سیٹر ایکرافٹ رکھے ہوئے تھے جہاز رکھے ہوئے تھے فلائے کرتے تھے وہ کچھ کمپنیز نے رکھے ہوئے تھے اپنے جہاز اور وہاں سے کچھ ایڈویٹائزنگ کمپنیز نے رکھے ہوئے تھے جو یہ سنگل سیٹر چھوٹا والا جہاز ہوتا تھا اس کے پیچھے اس زمانے میں ایک بہت زیادہ ٹرینڈ تھا یہ بات میں کر رہا ہوں سیونٹیز ایٹیز کی کہ یہ چھوٹا سنگل سیٹر جہاز ہوتا تھا اس کے پیچھے بینر کمپنی کے نام کا باندھ کے اور اس جہاز کو کراچی کے اوپر جو ہے فلائے کرایا کرتے تھے اور وہ لو ہائٹ پہ جہاز فلائے کر رہا ہوتا تھا جب تو نہ اتنی ہائی رائز ویلڈنگز تھی نہ کراچی اتنا بڑا ہوا تھا تو وہ جہاز فلائے کر رہا ہوتا تھا اور پیچھے اس کے بینر بندھاوا ہوتا تھا کسی بھی کمپنی کے نام کا اور یہ ایڈویٹائزنگ ہوتی تھی اکثر یہ جہاز جو ہیں یہ وہ پھیکا کرتے چھوٹے چھوٹے کوپونز پھیکا کرتے تھے اور جہاز سے اور پانچ روپے کا کوپون جسکاؤن کوپون یا کوئی کولڈ ڈرنگ کی کمپنی ہوئی تو وہ کوپونز پھیکتی تھی کہ یہ فری ڈرنگ کے اور بچے بڑے ایکسائٹڈ ہوتے تھے مجھے بھی یاد ہے ہم چھوٹے سے ہوتے تھے اور جیسی جہاز کی آواز آتی تھی تو بھاپ کے چھت پہ چلے جاتے تھے اور جہاز کو دیکھتے تھے اور انتصار کرتے تھے کہ یہ جب کوپونز پھیکے گا پرچییں پھیکے گا تو شاید ہماری چھت پہ بھی کچھ پرچییں آ جائیں تو بڑا ایک ایکسائٹمنٹ ہوتا تھا بچوں کے اندر پھر یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا ایڈویٹائزنگ کا سننے میں آیا تھا کچھ ایک آج جہازوں کے ساتھ کوئی ایکسائٹس ہو گئے تھے لینڈنگ کے وقت ان کے پیچھے جو بینر بندہ ہوتا تھا وہ درخت میں کسی میں پھس گیا جہاز فریش کر گیا اس طرح کے ایک دو واقعات ہوئے اور دوسرے میڈیومز آ گئے ایڈویٹائزنگ کے تو یہ والا ٹرینڈ ختم ہو گیا اچھا پھر وہاں اس پہ ایرو کلپ میں لوگ جو ہیں وہ یہ ان کے پاس ریمورٹ کنٹرول ایکرافٹ سایا کرتے تھے لانگ رینج تو وہ بڑا ایک ٹرینڈ چلا تھا کراچی میں ایک شوق چلا تھا وہ لوگ وہاں چھٹکی والے دن جاتے تھے اور جا کے وہ جہاز اپنے ریمورٹ کنٹرول والے جہاز اڑایا کرتے تھے مجھے یاد ہے میرے ایک کزن ہوتے تھے ان کے پاس بھی ہیں بلکہ ماشاءاللہ ان کو سلامت رکھے ان کے پاس بھی یہ جہاز ہوا کرتا تھا ریمورٹ کنٹرول والا تو یہ بھی وہاں ایک ایکٹیوٹی رہتی تھی پھر نائنٹیز کا دور آیا اور یہ جہاز بغیرہ توڑنے بند ہو گئے تو یہ ایروکلب والے جو ہیں اپنی سپیس شادیوں کے لیے دینے لگے اور وہاں جہاں تک مجھے یاد ہے میرے خاصل سے شامیانے لگ جاتے تھے ٹینٹس لگ جاتے تھے اور اس میں شادییں ہوا کرتی تھیں اس طرح کا کچھ سسٹم ہوتا تھا مجھے یاد ہے ایک آتھ شادی میں شاید بچپن میں میں بھی گیا ہوں وہاں تو شادیوں کے لیے وہ دینے لگے تھے اچھا اسی دور میں وہاں ایک بات مشہور ہوئی ایروکلب کے بارے میں کہ جی ایروکلب جو ہے وہ ہانٹڈ ہو گیا ہے اور وہاں کوئی چڑیل نظر آتی ہے رات کے وقت اور چڑیل پھر رہی ہوتی ہے اور وہ لوگوں نے دیکھی اور نظر آئی ہے یہ بات بہت مشہور ہوئی مجھے یاد ہے کچھ اخباروں میں بھی آئی اور ہم نے بھی بہت سنی نائنٹیز میں اپنے ٹین ایچیئرز میں کہ وہاں چڑیل نظر آ رہی ہے جس طرح سے کارساز پہ مشہور ہے چڑیل اور اس کا بھی کارساز وادی چڑیل کا بھی کسی دن میں واقعہ سناؤں گا تو اس کے لئے ایرو کلب کے لئے بھی یہ مشہور ہو کیا تھا اب جو یہ میرے ملنے والے ہیں انہوں نے جو مجھے واقعہ بتایا تو یہ نائنٹیز کے ایرو میں ہی کہتے ہیں کہ ان کے کسی دوست کی وہاں شادی ہوئی تو شادی میں یہ بھی گئے پھر کہتے ہیں بڑی اچھی شادی ہوئی جیسے اس زمانے میں شادی ہوتی تھی اور شادی وادی ہوئی شادی قدم ہو گئی اللہ اللہ خیر صلی اللہ دو ڈھائی مہینے بعد ان کی اپنے اس دوست سے ملاقات ہوئی وہ کہتے ہیں جب ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بتایا اور وہ واقعہ یہ ان کا دوست بتاتا ہے کہ شادی کے بعد جب تصویریں آئیں شادی کے فنکشنز کی کچھی بھی اس زمانے میں یہ ڈیجیٹل کیمراز کا دور نہیں تھا جو پروفیشنل فوٹوگریفی ہوتی تھی وہ عام طور سے وہ جو پرانے کنونشنل کیمراز ہوتے تھے جس میں وہ فلم پڑتی تھی اور وہ پھر اس کے بعد تصویریں کچھتی ہیں پھر فلم ڈیولپ ہونے جاتی ہیں پھر تصویریں ڈیولپ کو کے آتی تھی تو وہ والا دور تھا اور اس میں آٹھ دس دن لگ جاتے تھے کہ فوٹوگریفر جو ہیں وہ تصویریں کے اشکر چلے جاتے تھے پھر وہ فلم ڈیولپ کرتے تھے پھر وہ اس میں سے جو اچھی تصویریں وہ چھٹتی تھی پھر album بنتی تھی تو یہ ایک پروسیجر ہوتا تھا اس میں ٹائم لگتا تھا تو ان کا دوست ہوتا آتا ہے کہ جب وہ تصویریں کھچ کے اور آئیں تو ایک کوئی ان کا فیملی گروپ تھا اور اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی کھڑی وی اور بہت اچھی طرح ڈریس اپ ہوئی وی جس طرح سے شادیوں میں ڈریس اپ ہوتے ہیں ویسے اور فل میک اپ میں اور وہ لڑکی کھڑی بھی وہاں اور وہ لڑکی کون وہ لڑکی ان کی کزن اب اس میں اور بات تو کوئی ہوئی نہیں کہ ٹھیک ہے کزن تھی کھڑی بھی تھی مگر کہانی میں تو اس کہاں سے کہ وہ کزن جو کھڑی بھی نظر آ رہی ہے اس میں تصویروں میں وہ اس شادی میں آئی نہیں تھی اب یہ بہت سادہ حیران کہ یہ تو شادی میں آئی نہیں تھی اور یہ تو پوری ڈریس اپ ہوئی بھی کھڑی بھی نظر آ رہی ہے تصویر کے اندر اور ہم نے بھی نہیں دیکھا اس کو شادی میں اور اس کا پتا تھا کہ وہ نہیں آئی تھی پتا نہیں وہ شہر میں نہیں تھی یا طبیل صحیح نہیں تھی جو بھی تھا وہ اس شادی میں نہیں تھی جوان کزن تھی مگر اسی شکل کی بلکل لڑکی اور بہت اچھی طرح انٹریس شادی اور میک اپ شیک اپ سپ اور وہ تصویر میں کھڑی بھی اب دیکھ کہ یہ لوگ بہت حیران پریشان کہ یہ کس طرح سے possible ہے اچھا وہ جو دن تھے وہ بتا رہے کہ وہ تھے سردیوں کے دن جیسیمبر جینوری والی جو کراچی میں سردی ہوتی ہے وہ والی سردی تھی اور زمانے میں یہ سردی بھی اچھی خاصی پڑتی تھی اور کراچی میں اس وقت اتنا زیادہ ٹریفک اور رات بھر اتنا زیادہ جاگنے کا رجحان بھی نہیں تھا اور سردیوں کے دنوں میں تو رات کو دس ساڑھے دس گیارہ کے بعد سڑکیں سنسان ہونے لگتی تھیں لوگ زیادہ گھروں میں ہوتے تھے سو جاتے تھے تو سردیوں کے دن اور سردیوں کے دن میں آپ لوگوں کو پتہ ہے خاموشی بھی زیادہ ہوتی ہے ایون ایک انڈیشنرز وغیرہ تو چلی نہیں رہے ہوتے کڑکییں کھلی ہوتی ہیں اور پھنکیں بھی نہیں چل رہے ہوتے تو ملکل ایک بہت زیادہ سنسانیت ہو ان لوگوں کا جو گھر تھا وہ جس علاقے میں تھا وہاں پتلی پتلی گلی ہیں اور وہ کہتے ہیں رات کو ڈیر دو بجے کے کری رات کے وقت سڑک پہ کسی کی پائل پہنے وے چلنے کی آواز آئے اور کہتے ہیں کہ وہ بخائدہ ایسا لگے کہ جیسے وہ ہمارے گھر کے سامنے کوئی ٹہل رہا ہے پائل پہنے وے اور ایک لڑکی کی آواز آئے کہ میری تصویر مجھے واپس کر کہتے ہیں یہ ہم نے سنا ایک رات وہم ہے دوسری رات وہم ہے یہ روز رات کا یہ بن گیا کو ایک سپیسیفک ٹائم پہ یہ ڈیر دو بجے لڑکی کے پائل پہنے وے چلنے کی آواز آئے اور لڑکی کی آواز آئے کہ میری تصویر مجھے واپس کر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت ڈر گئے اور ان کا ایک یہ تھا گھر میں بزرگ تھے تو ایک ہی روٹین تھا کہ یہ سونے سے پہلے گھر میں آئے کرسی پڑھ کے دستک وغیرہ دیکھ یہ لوگ سویا کرتے تھے مگر کہتے ہیں کہ سڑک پہ سے یہ آواز آئے اور پائل کی بھی اور سڑک انہوں نے بتایا لوگوں کو کسی نے ان کو ایک کسی بزرگ کا بتایا کہ ان کے پاس چھو یہ لوگ گئے ان بزرگ کے پاس ان بزرگ کو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ہمارے ہاں بھی کچھ عرصے پہلے شادی ہوئی ہے اور شادی کے کچھ عرصے کے بعد اس طرح سے گھر کے باہر سے آواز آنے لگی ہے پائل کی بھی آواز آتی ہے اور ایک رڑکی کی آواز آتی ہے کہ میری تصویر مجھے واپس کر کہتے ہیں ان بزرگ نے سوچا اور سوچ کے کہا کہ آپ کے پاس کسی مخلوف کی تصویر آگئی ہے کہتے ہیں جب ان بزرگ نے شادی کی تصویر میں جو ہے یہ ایک مخلوف ایک لڑکی ہے جو کھڑی نظر آ رہی ہے جس کی شکل بلکل ہمارے ایک رشتدار سے عزیز سے مل رہی ہے جو عزیز ہماری آئی نہیں تھی شادی میں اور وہ مگر اس تصویر میں کھڑی نظر آ رہی تو ان اپنی تصویر واپس مات اب اس مخلوف کو میں تو چڑیل کہہ رہا ہوں اسے پچھل پیری بھی کہتے ہیں ڈائین بھی کہتے ہیں پریت آتما بھی کہتے ہیں بہت سے ناموں سے بلاتے ہیں میرا جو اپنا بلیو ہے وہ یہی ہے کہ یہ پچھل پیری اور چڑیل یہ پریت آتما یہ ایک ہی چیز ہے ڈائین جہاں تک ہے ڈائین کا تھوڑا سا ڈائین ڈیفرنٹ ہے مگر انٹیٹی یہ مخلوق ایک ہی ہے یہ سب جنات کے ہی خاندان سے خیر ان بزرگ نے کہا وہ تصویر جو ہے وہ آپ واپس رکھ دیجئے گھر کے بہار وہ کہتے ہیں ہم گھر آئے جی ہم نے اس دن رات کو جب کھانا وانا کھا لیا عائشہ ہو گئی کھانا کھا لیا تو ہم نے وہ تصویر گھر کے بہار گلی میں رکھ دی اور صبح جب اٹھ کے دیکھا فجر کے بعد تو تصویر نہیں تھی اور اس دن کے بعد آج کا دن ہے کہ واخیہ جو مجھے سنایا کسی نے کراچی نیپا چورنگی ایرو کلاب کا تو میں کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں امید ہے واخیہ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھئے آپ لوگ کے لیے بہت سی دعائیں اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھئے اللہ حافظ